ساتھوے نمبر پر گناہ الودہ حالت ناؤمیدی کی حالت ہے انسان ناؤمیدی کی طرح بھڑ جاتا ہے لکھے اسے عارضو تھی کہ سوروں کی پھلیاں ہی کھانے کو دے دیں کوئی مجھے لیکن کوئی بھی اسے نہیں دیتا تھا اور یہ عارضو اس کی پوری نہیں ہوتی تھی جس سے وہ بہت ہی ناؤمید ہو چکا تھا اس کی ناؤمیدی انتہا کو پہنچ چکی تھی اسے پتا تھا کہ اب مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی یہاں سے نہیں ملے گا لیکن اس کی ناؤمیدی نے اس کو ماضی کی طرف جھانکنے کے لیے ضرور امادہ کر لیا کہ ایک دفعہ پھر اپنے باپ کے گھر کی طرف دیکھیں جہاں ناسودگی نہیں بلکہ اسودگی ہے جہاں اچھی خوراک ہے جہاں اچھا انتظام ہے پہلے اس کی تھنکنگ تھی کہ شاید میرے باپ اچھا منتظم ہی نہیں ہے وہ اچھا جو ہے وہ ایڈمنسٹیٹر ہی نہیں ہے اب اس کو باپ کی باتیں پھر سے یاد آنے لگی کہ میرے باپ کے پاس تو مزدوروں کو بھی کھانے کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے ایدھر ناؤمیدی اتنی ہے کہ سنوروں کی پھلیاں بھی کھانا چاہوں تو وہ بھی نہیں ملتی تو میرے عزیزو اس حالت تک وہ شخص پہنچ گیا ساتھوے نمبر پر یہ موت کی حالت ہے گناہ الودہ حالت کلام میں لکھا ہے کہ ذات خود اس کے باپ نے کہا کہ میرا یہ بیٹا مار گیا تھا میرا یہ بیٹا مار گیا تھا میرے عزیزو یاد رکھیے گا گناہ الودہ حالت موت کی حالت ہے کئی دفعہ انسان اپنی خواہشات میں پھنسا ہوا روحانی طور پر موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے خدا مند یسو مسیح نے مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس کے دوسرے باب میں سوری تیسرے باب میں جب سردیس کی کلیسیہ کے نام خط لکھا تو سردیس کی کلیسیہ کو خط کے دوران یہی کہا گیا کہ سردیس کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی ساتھ روحیں ہیں اور ساتھ ستارے ہیں وہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ سو کئی دفعہ بظاہر آپ کو زندہ نظر آئیں گے یہ گناہ الودہ فطرت کے لوگ گناہ الودہ حالت کے لوگ لیکن وہ فیزیکل طور پر صرف زندہ ہے روحانی طور پر مر چکے ہیں مسیح نے کہا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہلاتا تُو زندہ ہے لیکن ہے مردہ اگر کوئی شخص گناہ کی اس ابتر حالت میں ہے تو وہ شخص ایک چلتی پھرتی لاش کی ماند ہی ہے دراصل وہ روحانی طور پر مردہ ہی ہے تو اس کے باپ نے اسے دیکھا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا مر گیا تھا لیکن جب وہ بیٹا واپس آیا تو کہا گیا کہ اب یہ زندہ ہوا ہے افسیوں کے خط دوسرے باپ کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں دوسرے باپ کی پہلی دو عیات افسیوں کے خط میں تو وہاں بھی جو ہے وہ مقدس پولوس رسول افسیوں کے خط کے اندر کلیسیا کو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سباب سے مردہ تھے تو یہ یاد رکھے کہ ہمارے قصور ہمارے گناہ ہمیں مردہ کر دیتے ہیں اور جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیر بھی کرتے تھے جو نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے انہی میں بھی تم سب سے کہ سب پہلے اپنی جسم کی خواہشوں میں زندگی گزار تھے اور جسم اور اکل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانتی بھی طور پر غزب کے فرزند تھے تو میرے عزیزو یہ حالت جو ہے انسان کو غزب کی طرف دے جاتی ہے موت کی حالت ہے نومے نمبر پر گناہ الودہ حالت بے ہوشی کی حالت پاگلپن کی حالت لکھا ہے کہ وہ ہوش میں آیا ایک دن اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جتنے بھی اس نے کام کیے تھے پراپر وہ ہوش میں نہیں تھا وہ پاگلپن اور بے ہوشی میں سارے کام کر رہا تھا کبھی کبھی نوجوان پاگلپن اور جنون کی حالت میں ہوتا ہے اس کے فیصلے اکل سے آری ہوتے ہیں وہ جو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ دوں گا یہ جنون کی حالت تھی ایک جنونی کیفیت میں نوجوانی کا خمار تھا جس نے اسے کہا کہ یہ فیصلہ کر لے اس کی اکل کے یہ فیصلے نہیں تھے جس وجہ سے وہ مشکلات اور مصیبتوں میں پھنس گیا باپ کے گھر کی بلاخر یاد اسے ستانے لگی اور لکھا ہے وہ ہوش میں آیا نوجوانوں یہ کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی خواہشیں دنیا کی نظتیں ہمیں روحانی طور پر بھوکا اور محتاج کر دیتی ہیں اور کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں جو اسائشیں باپ کے گھر میں تمہیں مل سکتی ہیں شاید وہ دور دراز کے کسی دوسرے علاقے میں نہ مل سکیں اپنے مستقبل کو تباہ نہ کریں بلکہ نیک چال چلن میں تربیت پائیں اور نمونہ بنیں آپ کا خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے آپ سب باتوں میں ترقی کرتے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے خدا مند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکتے آمین